بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کا سفر نصیب ہوا تھا اس کے بعد عبداللہ وسلم مستقل دین کی دعوت دیتے رہے اور پکتہ یقین اور ایمان کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن مشرقین مکہ بہت زیادہ پکے تھے اپنے جذبے کے انہوں نے بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ان کی بات اور ظلم و زیادتی کرتے رہے مکہ مکرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کوئی گیارہ سال گزر چکے تھے اس دوران میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو خوب ستایا گیا مارا گیا گھروں سے نکالا گیا غرز وہ کونسی صدا تھی جو ان کو نہ دی گئی ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیا گیا اور ان میں ایسے بھی تھے جن کو شہید کر دیا گیا موسم حج میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کوشش وہ محنت کرتے تھے آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہوئی سیدنا ابوظہر قفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ مقام بدر کے آس پاس رہتا تھا بدر مدینہ طیبہ سے مکہ کے راستے پر تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کی مسافت پر ہے ابوظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ کر اسلام قبول کرتے ہیں مدینہ طیبہ سے آیاز بن واس اور سوید بن سامد بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں مدینہ طیبہ کا پرانا نام یسرب تھا جزیرت العرب نے یسرب شہر بڑی احمد کا حامل تھا قریش کے تجارتی کافلے اسی راستے سے شان جایا کرتے تھے یسرب میں کھجوروں کے بہت سارے باغات تھے یہاں کی کھجوریں پورے عرب میں مشہور تھیں اس زمانے میں کھجور عربوں کی بنیادی خوراک تھی وہ اس سے شہراب بھی بناتے تھے یسرب میں دو بڑے قبیلے عوث اور خزرج عباد تھے ان دونوں کے جد امجد آپس میں چچہزاد بھائی تھے مدتوں پہلے یہ یمن سے ہجرت کر کے یسرب میں بس گئے تھے خوث اور خزرج کے مقابلے میں خاصہ بڑا قبیلہ تھا ان دونوں قبیلوں کی کہیں شاخے تھی اللہ کے رسوس و سلم کی پردادی کا تعلق بنی نجار سے تھا جو خزرج قبیلے کے ایک ہی شاکھ تھی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عوث اور خزرج اکثر آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے ماضی میں ان کے درمیان کئی اور ایک واقعات لڑائیاں بہت ہوتی رہی تھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان دونوں میں بہت سلامی جگہ پر لڑائے ہوئی تھی یہ جگہ مدینہ طیبہ کے قریب جوار میں جنوب کی طرف واقع ہے اس جنگ میں دونوں طرف سے خاصی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے جن میں ان دونوں قبیلوں کے بعض سردار بھی شامل تھے عوث اور خزرج جنگ کرنے کیلئے یہودیوں سے سوت پر قرض لیتے یہودی ان دونوں قبیلوں کو ہر وقت آپس میں لڑانے کے منصوبے سوچتے رہتے اسرف میں یہود کے تین بڑے قبائل بنو نظیر بنو قیقہ اور بنو قریزہ آباد تھے یہودی اسرف کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے خصوصاً اسلحہ خرید فروغ پر ان کا مکمل قبضہ تھا لیکن وہ بنیادی کام جو یہودیوں کی پہچان بن گیا وہ سودی لیندین تھا بنو قیقہ کا محلہ اور بزار بقیل غرقت کے قبرستان کے جنوب مشرق کی طرف واقع تھا یہودیوں کا فائدہ اسی میں تھا کہ ہر وقت اہل اسرف رہے اور وہ ان کے کرسطرے دبے رہیں ادھر مسلسل جنگوں نے اوس اور خزرج کے قبائل کو تھکا دیا ان کے کتنے ہی بہادر قتل ہو گئے تھے عورت کے بیوہ اور بچے یتیم ہو چکے تھے دونوں قبیلوں کی تمنا تھی کہ کسی طرح ان کی باہیمی لڑائیوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یہودی اسرف میں رہنے والے قبائل کو ایک نبی کی آمد کے بارے میں بتایا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور تمام علاقوں پر اپنی قومت قائم کریں گے یہودیوں کی خواہش اور خیال یہ تھا کہ وہ نبی انہی میں سے ہوگا حج کے بعد عرفات کے خزرج قبیلے کے چھے افراد حج کے لئے آئے ہوئے تھے یہ لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد جمرات کے قریب اقبہ کی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ سے گزرے جو تھوڑی دیر کے لئے ان کے پاس رک گئے انہیں قرآن پاک کی کچھ آیات سنائیں توہید کی درب دعوت دی ان لوگ نے قرآن قریب کی آیات سنی تو انہیں بہت اچھی لگی یہ کلام گویا ان کے دلوں کی آواز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی طرف کھچے چلے آئے انہیں یہ صلی اللہ کی یہودیوں کی وہ بشارتیں یاد آگئیں جو وہ انہیں سنایا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ جلدی زنیا میں لوگوں کے لئے رشت و ادایت کا منار بن کر تشریف لانے والے ہیں اس رب کے دو نوجوانوں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو وہ نبی نبی لگے اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نون کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں انہیں ام القرآن یعنی بہت بڑے قاری قرآن اور لائک استاد کا لقاب ملتا ہے بلا شبہ یہ بہترین استاد تھے نبوت کے تیرہ سال حج کا جب موقع آتا ہے اگلے سال یعنی تو سید نام موسی بن عمر مکہ واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تفصیل حالات سے آگا کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح تیزی سے وہاں اسلام پھیل رہا ہے نیز و یس اور اس کے اردگرد کے قبائل کے حالات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ مطلع کرتے ہیں اسی سال موسم حج میں یس ستر سے زیادہ مسلمان مکہ مکرمہ آتے ہیں راستے میں یا پس گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کب تک مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ یہ تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں چنانچہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور مدینہ طیبہ کی طرف حجر کرنے کی درخواست کی جائے گی حج حج کے فوراں بعد ذو الحج کی بارہ تاریخ کو رات گئے یہ لوگ مکہ مکرمہ کے مقام پر پہنچ جاتے اور جمع ہوتے ہیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ دی اپنے چچے سردار عبدال عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر عقبہ پہنچ جاتے ہیں انساری مسلمان آپ کو حجرت کی دعوت دیتے ہیں وہ آپ صلی اللہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے تب سید اللہ نے بڑے محسر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور انساری صحابت سے اہد لیا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ کو اپنے ساتھ اس رب لے جاتے ہیں تو انہیں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ حفاظت کرنا ہوگی انسار نے اس گفتوگو کا جواب بڑے جوش و دذبے سے دیا اور بتایا کہ وہ ان خطرات سے بخوبی آگا ہیں اور ہر قسم کے نتائج جھلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ بھی اس موقع پر خطاب فرمایا پہلے قرآن کریم کی دعوت کی پھر اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اس کے بعد انسار آپ صلی اللہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ بیعت بیعت اقبع کبرا یا بیعت اقبع سانیہ کہلاتی ہے وفت میں دو عورتوں نے بھی آپ سے زبانی بیعت کی انہوں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ نے ساری زندگی کسی غیر مہرم اور اس سے ہاتھ ملایا ہے ان خواتین کے نام امم اممار نصبیہ بنت کاف اور امم منی اسم بنت عمرو تھے لیکن اس شب کے عام لوگوں کو اس مہیندے کا سرے سے کوئی علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے یقیم دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد اہل اس شب حج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو بعض دیگر ذرائع سے بھی اس قبر کی تزدیق ہو گئی تو کفار مکہ نے اپنے تیز رفتار سواروں کو انہیں پکڑ لانے کے لئے روانہ کیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اہل ایس شب ان کی پونس سے بہت دور نکل چکے تھے ناظرین اکرام امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے کے واقعات بتاؤں گی کہ پیرنیوی صلی اللہ نے مدینہ میں ہجرت کس طرح کی اور اس کا آغاز کس طریقے سے ممکن ہوا میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے تاکہ اور اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ اللہ خیر